السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر وعافظ ہوں گے آپ کو آج باقبی پتا ہے کہ آج جامعہ اسلامیہ مدینہ مناغورہ میں اختبار ہے یعنی کہ اگزام ہے اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے جس کا ہم لوگ بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے آج 26 فروری ہے اور آج ہی اگزام ہے تو آپ کو اسی کے تعلق سے کچھ اہم گائیڈ لائنز ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے تو میں انشاءاللہ ایک کے بعد ایک کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں سب سے پہلے بتاؤں گا کہ جو اگزام ہے سعودی عز کے اعتبار سے تین بجے شروع ہوگا اور ہمارے انڈیا کا جو ٹائمنگ ہے ساڑھے پانچ بجے ہوتا ہے یعنی کہ ڈھائے گھنٹہ ہمارا انڈیا آگے چلتا ہے تو یعنی کہ آپ کو ساڑھے پانچ بجے سے پہلے پہلے تیاری کر لینے آپ کو بیٹھ جانا ہے یعنی کہ پانچ بجے سے آپ کو تیار رہنا ہے جیسے آپ کا ٹائم ہوگا تو آپ کو شروع کر دینا ہے تو چلے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اگزام جو ہمارا ہوگا پیچاسی منٹ کا ہوگا لہٰذا ہر سوال کو مناسب وقت سے بھرے یعنی کہ اگزام جو ایک گھنٹہ پچیس منٹ کا ہوگا یعنی کہ ٹوٹل آپ کا پچاسی منٹ ایٹی فائب منٹ کا ہوگا اور آپ ہر سوال کو آرام سے مناسبیت وقت میں دے آپ کو جلدی بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اس کا نیچے دیکھئے کہ اگزام شروع کرنے سے پہلے سارے سوالات کو گھر سے پڑھیں جلدی بازی سے کام نہ لیں یعنی کہ آپ کا جو اگزام شروع ہو جائے گا تو آپ کو دھیرے دھیرے بلکل آرام اور سکون کے ساتھ آپ کو سوالات کی جوابات دینے ہیں اور غروف فکر کے ساتھ آپ کو پڑھنے ہیں بازی سے آپ کام نہ لیں اور نہ پھر ہر بڑی میں گھڑ بڑی ہو سکتی ہیں یعنی کہ دیکھئے جو آپ کا بلک بونڈ ہے جس میں آپ کا اگزام ہوگا انٹرویو ہوگا اس کا جو یہ نیٹ ہے آپ کا مضبوط اسٹرونگ ہونا چاہیے اگر آپ کا نیٹ سولو چلتا ہے تو دوران اگزام میں دشواری آ سکتی ہے مشکل اور پریشانے ہو سکتی ہے اس لئے آپ کا نیٹ روک اسٹرونگ اور مضبوط اس کا بند و بچ صحیح ہونا چاہیے اس کا دیکھئے کہ آپ کو ایسے موبائل کا انتخاب کرنا ہے جس میں کسی کا فون نہ آتا ہو یعنی کہ آپ کو دوسرے موبائل سے وائی فائی کنیکٹ کر لینا ہے اور اپنے موبائل کو فلائٹ موڈ میں رکھ دینا ہے تاکہ آپ کا موبائل میں فون نہ آئے یعنی کہ آپ کا جو اگزام ہو وائی فائی کے ذریعے سے آرام سے کام ہو اس کا دیکھئے یہاں پہ جو کہہ رہا ہے کہ اگزام کے دورہ یعنی کہ آپ کو جو پیج ہے آپ کو ریفریش نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ اگزام سے باہر آ سکتے ہیں پھر دوبارہ آپ کو چانس نہیں دیا جائے گا یعنی کہ جیسے کہ ریفریش کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے جو اس طرح سے انگلی پکڑ کے اس طرح سے خوشتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو نہیں کھچنا ہے کھچنے سے آپ کٹ سکتے ہیں اس پیج سے یعنی کہ آپ کو ریفریش سے بچنا ہے اس کا دیکھیں نیچے آتے ہیں کہ آپ کو جو بیل اگ بوڑ ہے آپ کو گوگل کروم برزر سے آپ کو اوپن کرنا ہے اسی سے آپ کو کھولنا ہے اس کو کیسے کھولتے ہیں میں یہ کمپلیٹ پروسیس بہت ہی شورٹ ویڈیو میں آپ کو بتا کے رکھا ہوں تو لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھیں جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا یا پھر چینل میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگزام میں کیسے شامل ہوں گے اس طرح سے کچھ ٹائٹل لکھا ہوا رہے گا اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایسے موبائل سے آپ اگزام سے اجتناب کریں جو موبائل آپ کا ہینگ کرتا ہو یعنی کہ جو موبائل آپ کا زیادہ ہینگ کرتا ہو آپ کو اس موبائل سے بچنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ اختبار وائی فائی کے بھروسے سے ہرگز نہ دے کیونکہ ہمارے انڈیا اور نیپال میں بجلی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی آ سکتی ہے کبھی بھی بھاگ سکتی ہے یعنی کہ اس لئے آپ کو وائی فائی جو گھر میں لگا وار رہتا ہے کا کنیکشن لائن یعنی کہ بجلی سے رہتا ہے ورنہ بجلی بھاگ جائے تو پھر سب کچھ گڑھ بڑھ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ اگر دوران اختبار کسی وجہ سے صفحہ تو الاختبار ختم ہو جائے تو گوگل کروم گروزر کی ہسٹوری سے وہ صفحہ دوبارہ لاسکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اگزام دیتے ہیں اگر دوران اگزام میں صفحہ یعنی کہ پیج اگر آپ کا کٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو تھیلو ڈاٹ میں کلیک کریں گے جو آپ کا ہسٹوری آتا ہے تو آپ کو اسی ہسٹوری میں جائیں گے تو آپ کو وہ کنٹونی پائیں گے آپ اسی میں جا کر شامل ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ چھوڑے ہوں گے اس کا دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے سبمیٹ پر پورا امتحان ہونے کے بعد ہی کل کریں یعنی کہ آپ کا جب پورا اگزام سالے سوالات کے جوابات دے دیں گے تو آپ کو سبمیٹ کر دینا ہے اگر آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اگر آپ سبمیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کا جو اگزام ہے خود بخود کر جائے گا اور آپ جتنے بھی سوالات کے جوابات دیا ہوں گے آپ کو اتنا نمبر مل جائے گا آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آئیے نیچے سب سے اہم اور پوائنٹ کی بات ہے کہ کسی کا امتحان دوسرا شخص نہ لکھے مثلا سعودیہ میں جو موجود کوئی شخص اپنے رشتدار کا یہاں سے امتحان دے گا تو لوکیشن کے ذریعے اس کی اطلاع مل جائے گی کہ یہ امتحان کس جگہ سے دیا جا رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خلاف قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے کی جا سکتی ہے یعنی کہ آپ کو اگزام میں کسی طرح کی چٹنگ اور کوپی نہیں کرنی ہے اگر آپ کسی اور کے ذریعے سے دیں گے تو اس کا جو لوکیشن ہے یعنی کہ گوگل جو کھولیں گے آپ کو ایمیل کے ذریعے سے پتا ہو جائے گا اس کا جو لوکیشن وہاں تک پہنچ جائے گا اس کو پتا ہو جائے گا اسی لئے اللہ کے واسطے چٹنگ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ جتنا ہو سکتا ہے آپ خود سے دیجئے اپنے سلف سے دیجئے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے مرضی سے اپنے حساب سے دیجئے کسی طرح کی چٹنگ اور کسی دوسرے سے مدد نہ لیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے پوائنٹس سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں بتائیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے اگزام شروع ہنے والا ہے تو تاکہ یہ سارے ہدایت سب کو پتا ہو جائے اور ہماری اس چینلوں کا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینلوں کا سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میں بلائکن کو پریس کرنا نہ بھولے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لی دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ